موسیقی السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے امید ہے آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے جی تو آج کا ولوگ ہم کرتے ہیں سٹارٹ اور مجھے پتا ہے میں نے کوئی ایک ڈیڑھ مہینے بعد میں اپنا کوئی ولوگ اپلوڈ کر رہی ہوں کیونکہ تھوڑا بیزی تھی اور میں ریاض بھی گئی ہوئی تھی اپنے ماموں کے گھر تو اسی لئے میرے پاس اسنا ٹائم نہیں تھا کہ میں ولوگ شوٹ کروں اور اپلوڈ کروں اسی لئے میں نے کوئی ولوگ اپلوڈ نہیں کیا اس ولوگ میں آپ لوگ کچھ خبر کی ویڈیوز دیکھیں گے اور کچھ جو ہیں وہ ریاض کی تو یہ ہے جمعہ کا دن ہے اور یہ کوئی بہت پرانا جمعہ ہے میرے خواہر سے کوئی ایک ڈیڑھ مہینہ پہلے میں نے یہ ولوگ بنایا تھا اور میں نے سچا تھا کہ ریاض جانے سے پہلے پہلے اپلوڈ کر دوں گی لیکن میرے پاس ٹائم ہی نہیں ملا اپلوڈ کرنے کا تو پھر میں نے اپلوڈ ہی نہیں کیا اور آپ کو پتہ ہے ایڈٹ کرنا ووائز آور کرنا اس میں ٹائم لگ جاتا ہے ولوگ بنانے میں اتنا ٹائم ہی لگتا جتنا ایڈٹ کرنے میں اور اپلوڈ کرنے میں ٹائم لگ جاتا ہے اور ووائز آور کرنے میں خیر میری کوئی ویڈیو ایسی کوئی خاص ہوتی بھی نہیں ہے کہ بھئی مجھے ٹائم لگے کہ بھئی میں کوئی پروفیشنل کام کر رہی ہوں میں تو بس ایسے جو بناتی ہوں وہی آپ لوگ کو دکھاتی ہوں میں کوئی خاص ایڈٹنگ میں کچھ نہیں کرتی بس اگر کوئی چیز کاٹنی ہو تو پھر میں وہ چیز ویڈیو سے کٹ کر دیتی ہوں اور اگر کچھ ایڈ کرنا ہو تو بس اور کچھ خاص ایڈٹنگ نہیں کرتی میں کوئی پروفیشنل کام نہیں کرتی بس یہ ایک نارمل سے کام ہوتا ہے اگر آپ لوگ کو پسند آتا ہے تو آپ لوگ بتاتے ہیں اگر آپ لوگ کو پسند نہیں آتا تو آپ لوگ پھر بھی بتا دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں ہم لوگ ابھی جا رہے تھے کورنش کیونکہ آج کل موسم بہت اچھا ہوتا جا رہا ہے پچھلے ایک مہینے سے خبر کا موسم بہت اچھا ہوتا جا رہا ہے مطلب کہ زیادہ گرمی بھی نہیں ہوتی اور ادھا سردی بھی نہیں ہوتی موسم اچھا چل رہا ہے اور یہ کوئی دیت مہینے پہلے کی ویڈیو ہے تو اس میں موسم بس نارمل تھا لیکن ابھی خبر کا موسم کافی بہتر ہو چکا ہے اور کورنش میں انتہائی رش ہوتی ہے آج بھی جمعہ ہے جب میں ابھی جو ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں مطلب ویس آور کر رہی ہوں تو آج بھی جمعہ ہے تو آج میں جاؤں گے کورنش اب میں آپ لوگ کو ایک باہ بتانے لگی ہوں تو آپ لوگ بھی کہیں گے بات سن کے کہ بھئی اس بنتینے تو پاغل کر دیا ہے اس پورے کے پورے ولوگ میں بیٹھ کے بس بتائی جا رہی ہے وائز آور کے بارے میں وائز آور کے بارے میں تو بھئی ایسا سین ہو گیا کہ یہ جو میں نے پچھلا وائز آور کیا تھا وہ کوئی دو ہفتے پہلے کیا تھا پھر اس کے بعد میرا دل نہیں کر رہا تھا وائز آور کرنے کا تو اس لئے سے میں نے نہیں کیا پھر آج میرے خال سے ٹیوزڈے کا دن ہے اور آج میں کر رہی ہوں پورے دو ہفتے کے بعد وائز آور اور پہلے میں نے کہا کہ پہلے میں سنتیوں کہ پہلے میں نے وائز آور میں کیا بولا کیا نہیں بولا تو میں وہی دے سوچ رہی تھی کہ بھی تو میں نے تو پوری ویڈیو میں بیٹھ کے یہ ہی باتیں کی ہیں وائز آور وائز آور ولوگ اور ایڈیٹنگ اور یہ وہ خیر چلے ہم لوگ اب آجاتے ہیں نورمل روٹین پہ اور انشاءاللہ تعالیٰ میں آر ٹرائے کروں گی کہ میں ہفتے میں دو سے تین ولوگ جو ہیں اپلوڈ کر ہی دیا کروں کیونکہ میں ہمیشہ کہتی ہوں میں ڈیلی اپلوڈ کروں گی ڈیلی کروں گی لیکن ہو نہیں پاتا اور میں پاس ڈیلی بنانے کے لیے ولوگ بنانے کے لیے کچھ ہے نہیں کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی کچھ ایسی خاص چیز نہیں ہوتی کہ میں آپ لوگ کو دکھاؤں ولوگ میں آپ لوگوں کے ساتھ دو چیزیں شیئر کروں گی دو ویڈیوز شیئر کروں گی جو ایک ہوگی خبر کی اور ایک ریاد کی تو جو یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں آپ لوگ یہ ہے خبر میں ہی اور یہ ویکنڈ کا دن ہوتا ہے تو ویکنڈ کے دن ہم لوگ نکل کے آج کل زیادہ گھوم پھر رہا ہوتے ہیں پہلے ہم لوگ نارمل ڈیز پہ بھی نکلا کرتے تھے کونڈا شایہ کرتے تھے کیونکہ پہلے رش نہیں ہوا کرتے تھے اب سردیاں ہو گئی ہیں اب باہر رش بہت ہوتی ہے اور لوگ جو ہیں باہر نکلتے ہیں انجوائے کرتے ہیں اب میں آپ لوگ کو بتاتی ہوں کہ میں ریاد کیوں گئی تھی اور اتنی جلدی دوبارہ کیوں گئی ریاد تو دراصل ہوا یہ تھا کہ میرے ایک مامو رہتے ہیں جدہ میں وہ آئے وے تھے ریاد تو اسی لیے میں نے کہا کہ میں بھی ریاد لے جاتی ہوں ان سے ملنے کیلئے کیونکہ وہ مجھے جدہ بلا رہے ہوتے تھے کہ آج ہو جدہ آج ہو اور جدہ جانا نہیں ہو پا رہا تھا تو جب وہ ریاد آگئے تو میں نے کہا ریاد تو بہت ہی قریب ہے تو میں بھی ان سے ریاد میں ہی مل کے آ جاتی ہوں تو وہ اپنی فیملی کے ساتھ تھا آئے تھے جدہ سے ریاد تو پھر میں بھی بائی ٹرین گئی تھی جدہ خبر سے ریاد جدہ سے نہیں خبر سے ریاد اور مجھے لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو شاید ہی میرا بلوگ جو ہے بہت ہی زیادہ بورنگ لگے گا تو میں کیا کر سکتی ہوں اس کے لئے سوری انشاءاللہ میں نیکسٹو بلوگز اپلوٹ کروں گی وہ میں کوشش کروں گی کہ وہ زیادہ بورنگ نہ ہوں بلکہ بورنگ ہی نہ ہوں زیادہ اچھے ہوں مسئلے کے ہوں اور آپ لوگ انجوائے کرو وہ بلوگز اور انشاءاللہ میں بہت جلد اپلوٹ کروں گی شاید ایک سے دو دن کے اندر میں دوبارہ ایک بلوگ اپلوٹ کروں وہ ریاد کا ہوگا پھر وہ میں اپلوٹ کروں گی اور اس بلوگ میں میں آپ لوگوں سے بہت سارے باتیں کروں گی اور کچھ ضروری باتیں بھی ہوں گی جو آپ لوگوں سے میں شیئر کروں گی انشاءاللہ اور آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ لوگ کو میرا آج کا بلوگ کیسا لگا اور آپ لوگوں نے میرے بلوگ کا کتنا انتظار کیا میرے پاس تو کافی میسیجز آئے تو تھے لیکن پھر بھی اگر آپ لوگ کمنٹ کے بتائیں گی تو زیادہ اچھا لگے گا اور مجھے آپ لوگ کمنٹ کے یہ بھی ضرور بتائیے کہ آپ لوگوں کو کس طرح کی بلوگ دیکھنے ہیں تاکہ میں اسی طرح کی بلوگ اپلوٹ کروں اور آپ لوگ بھی بہت سارا انجوائے کریں میرے بلوگ دیکھ کے اور آج تو سمجھ بھی نہیں آرہا کہ میں کیا بات کروں اور کیا بات نہ کروں خیر آج کا بلوگ ہم یہی پہ کرتے ہیں ختم انشاءاللہ ملقات ہوگی ہماری نیکس بلوگ پہ آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے اور میری فیملی کو دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ ہم لوگ بھی آپ لوگ کے لئے دعا کریں گے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجئے گا اور مجھے انسٹرگرام پہ لازمی فالو کریں اور سناپ چیٹ پہ ایڈ کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں فی امان اللہ